دیکھیں میری بیٹیاں دیکھیں غور کل کے اگر آواز میری پہنچے کیا ٹیپ کے ذریعے ہیں اینڈرنٹ کے ذریعے ہیں دیکھیں کہ جن میں حیاء ہے جن میں اللہ نے شرافت رکھی ہے سیدہ عائشہ نے عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم سب اٹھے گئے اور ہمارے اوپر کپڑے بھی نہیں ہوں گے ادھر مرد ہوگا ادھر عرض ہوگی کیسے غیر بردوں کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے بغیر باس کے اس کو اس وقت کا بھی فکر ہے تو اپنی عزت اور عفت اور پردے کا خیال صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی اس کو اپنے پردے کا خیال اسی لیے بی بی فاطمہ الدہرہ کی ایک وسیعت آتی ہے کتابوں میں کہ انہوں نے سیدہ عالی سے وسیعت کی تھی کہ میری موت اگر ہو جائے تو میری رات رات میں جناد پڑھ کے دفن کر دینا زیادہ اعلان نہ کرنا مدینے میں اور نہ میرے جنادے کو اس لوگوں کے کچھ کا انتظار کرنا تو سیدہ عالی عزی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہاں فاطمہ کیا کہہ رہی ہو تم نبی کی بیٹی ہو سید النسائب الجنہ ہو تمہارے جنادے سے لوگوں کو میں روک دوں فرمایا یہ بات نہیں ہے زندگی میں میرے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑی میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد میری میت پر بھی نظر نہ پڑی یہ ہے پردہ بھئی بیٹی آج تو پردے کا تصور ہی ختم ہو گیا آج کل تو میری بیٹیوں نے جو بھر کے بھی عبائے پہنے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک اور پردے کی ضرورت ہے یہ پردے نہیں ہیں یہ دفیشن ہے اور یہ اتنے قیمتی ہو گئے ہیں کہ بعض بعض جو ہے نا آپ حیران ہوں گے پچاس پچاس ہزار کا ایک عبائیہ ہوتا ہے سونے کے تاروں کے کام دور گئے کھل میں ایک بار میں بڑھا تھا ایک جوتہ جو ہے نا وہ دو کروڑ پاؤنڈ میں فرفت ہوا اور اس پر سارے ہیلے جڑے ہوئے انہا لیلہ ہوا انہا انہا حیران جگہ فتح لگے گا قبر میں انشاءاللہ یہ جوتے شتے بھی اس دن سمجھ آ جائے گے سب جب جوتے پڑھیں گے نا پھر جوتے سمجھیں گے